کہ علم کے آداب میں سے ایک بنیادی عدب یہ اس واجتے بھی ضروری ہے کہ آج ہمارے بعض ساتھیوں کی جو آن لین علم سیکھ رہے ہیں ان کا پہلا دن ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے محنت بہت بنیادی بات ہوتی ہے بعض لوگوں کے ذہن میں بہت سے شکوک اور شبہات بھی ہوتے ہیں اس دوسری بات میں وہ باتیں واضح کرنا ہے کہ حصول علم کے لیے محنت جب آدمی کرتا ہے کہ کہیں بھی رہ کر ہو تو علم حاصل ہوتا ہے تو علم کے آداب میں سے ہمیں جو آج کے لحاظ سے دوسری بات ہے اور ہماری ترتیب کے لحاظ سے تیسری بات ہے کہ علم حاصل کرنے والے طالب علم کو بنیادی طور پر حصول علم میں محنت کرنا شرط ہے محنت کے بغیر جب صحیح ترتیب کے ساتھ آدمی محنت کرتا ہے تو بہترین نتائج نکلتے ہیں اور جب صحیح ترتیب کے بغیر محنت کرتا ہے تو اس کے نتائج صحیح نہیں نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں تو ہم ان کے لئے راستے کھول دیتے ہیں تو یہ آیت دعوت و تبلیغ کے لئے خاص نہیں ہے کہ جب بھی گشت کے لئے اور فکر والی بات کے لئے بیٹھے تو جو ہمارے راستے میں محنت کرے گا ہم اس کے لئے راستہ کھول دیں گے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جماعت جا سکتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جماعت جا سکتی ہے جہاں وزا نہیں مل رہا تھا واللہ دینا جاہدو فینہ کے ذریعے سے وزا بھی مل جائے گا ممکن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حل فرما دیں لیکن یہاں سبول جماع سبیل کی راستے مختلف ہو سکتے ہیں اور محنت کے طریقے بھی مختلف ہو سکتے ہیں حصول علم کے لئے محنت کرو وہ راستہ آسان اللہ کو پانے کے لئے تذکیہ و تصوف میں محنت کرو وہ راستہ آسان تجارت میں محنت کرو وہ راستہ آسان پڑھنے میں محنت کرو وہ راستہ آسان جو اللہ تک پہنچانے والی چیزیں ہوں وہ راستے محنت کے ذریعے سے حل ہوتے جاتے ہیں شرط یہی ہے کہ آدمی محنت کرے بغیر محنت کے علم حاصل نہیں ہوتا ہے شاعر کہتا ہے محنت ہر مشکل کام کو آسان کر دیتی ہے محنت ہر بند دروازے کو کھلوا دیتی ہے ذہن تنگ ہے کن ذہنی ہے کمزور ذہنی ہے جو کچھ بھی مسئلہ ہو محنت کرنے والے طالبین محنت کرتے رہیں گے کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے ایک نہ ایک دن وہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا مقولہ مشہور ہے من طلب شیئن وجدہ وجدہ کسی چیز کی تمہیں طلب ہے محنت کرو گے تو بہر صورت پالو گے لیکن محنت ضروری ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چون شما اسپے علم باید گداخت چون شما مومبتی جیسے جلتی ہے اور گھلتی جاتی ہے دو گھنٹے رکھو پورے ایک بالش کی مومبتی کو دو گھنٹے کے بعد تھوڑی کم ہو جائے گی آدھی کم ہو جائے گی ہو سکتا ہے پوری ختم ہو جائے تو چون شما مومبتی کی طرح اسپے علم علم کے پیچھے باید گداخت گھلنا چاہیے کہ بے علم نتوان خدا راشناخت کہ بغیر علم کے آدمی اللہ کو پہچان نہیں سکتا تو معرفت الہی چاہیے تو اپنے اندر محنت گھلنے کے درجے تک کی پیدا کرو آدمی معمولی معمولی چیز حاصل کرنے کے لئے کتنی محنت کرتا ہے نائٹ ڈوٹی کرنے والوں کو دیکھ لو ساری رات جاکتے ہیں معمولی سی تنخواہ کی خاطر نائٹ میں لاریاں گاڑیاں چلانے والوں کو دیکھو ساری رات بسس چلاتے ہیں معمولی تنخواہ کی خاطر نائٹ میں آئی ٹی میں جاپ کرنے والوں کو دیکھ لو امریکہ میں دن ہے انڈیا میں رات ہے لیکن امریکہ والا بول رہا ہے تمہارے ملک میں رات ہوگی یا کچھ بھی ہوگا میرے یہاں دن ہے اس کے حساب سے تمہیں جاپ کرنا پڑے گا تو امریکہ میں دن ہوگا انڈیا میں رات ہوگی تو بھی نائٹ میں جا کر آدمی آئی ٹی میں جاپ کرتا ہے کال سنٹر میں دیکھ لو رات میں جاپ کرنے والے بھی ہوتے ہیں بے ہیائی کی ایک بھرمار ہوتی ہے زنا کے اڈے قائم ہو جاتے ہیں لیکن آدمی چند ٹکوں کے خاطر رات کی نین قربان کر دیتا ہے تو پھر ہمیں تو معرفتِ الہی حاصل ہونا ہے علمِ نبوت حاصل ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنا پڑے گا محنت جیسے آپ سمجھے کہ علم بڑی فضیلت والی چیز ہے اتنی فضیلت والی چیز ہے تو کوئی ایسا جادو منتر وظیفہ بتا دو کہ سارا علم ایسے بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جائے یہ فضیلت والی چیز جادو منتر سے وظیفوں سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے اسی کو ہم طلبہ سے کہتے ہیں امتحان کی تیاری کرنے کی دنوں میں خوب بہنت کر کے تیاری کرو تیاری ہے امتحان کی دنوں میں تیاری نہیں کرتے امتحان گاہ میں پہنچنے سے پہلے کعب ہا یا آئین سوات مٹھی بنا کر رکھ لو جب وہ پرچہ آئے گا آپ کو سوالات کا تو سوالات کا پرچہ لے کر یہ پڑھتے ہوئے کھولو تو آسان سوالات آئیں گے سوالات تو پہلے لکھے جا چکے کافہ آئین سے تھوڑی سوالات بدلیں گے وظیفوں سے چاہتا ہے کہ سوالات کا پرچہ بدل لے تو محنت تو نہیں کیا ہے وظیفے پر بھروسہ کر کے جا رہا ہے تو علم محنت سے حاصل ہوتا ہے وظیفوں سے علم حاصل نہیں ہوگا تمنا سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے ایک شاعر کہتا ہے علم مرئی ان یسعال ما فیہ نفعہ ولیس علیہ ان یسعیدہ الدہر آدمی پر ضروری ہے کہ جو چیز اس کے نفع کی ہے اسے حاصل کرنے کے لئے کوشش کرے ورنہ تو زمانہ کسی کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے جو چیز تمہیں حاصل کرنا ہے محنت کرو حاصل کرو یہ مس سوچو کہ ہم محنت نہیں بھی کریں گے تو زمانہ ہمارا غلام اور نوکر ہے وہ ہمیں خود بخود لا کر دے دے گا ناموافق حالات میں بھی آدمی علم حاصل کرنے میں لگا رہنا پڑتا ہے امامت کے ساتھ بھی پڑھو تجارت کے ساتھ بھی پڑھو ملازمت کے ساتھ بھی پڑھو جوب کے ساتھ بھی پڑھو کلینک کے ساتھ بھی پڑھو کالج کے ساتھ بھی پڑھو جو مشقت ہو سکتی ہے وہ برداشت کرتے ہوئے محنت کرو بہر صورت علم اپنا نور تمہیں عطا کر کے رہے گا بے محنت پہہم کوئی جوہر کھلتا ہی نہیں بغیر محنت کے کوئی جوہر آدمی کو حاصل ہوتا ہی نہیں ہے دوسری بات محنت کے سلسلے میں آدمی علم حاصل کرنے میں بنیادی چیز محنت ہے یا بنیادی چیز ذہانت ہے جو آدمی ذہین ہے وہ اچھا پڑھ لے گا اور جو آدمی ذہین نہیں ہے چاہے محنت کر لے وہ نہیں پڑھ سکتا اصل کیا چیز ہے لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی ذہین ہے تو اچھا پڑھ لے گا ذہانت ایک اچھی چیز ہے خوبی ہے لیکن بنیاد ہمارے نزدیک یہ ہے محنت ذہین آدمی کامیاب ہونے کی ہم گیارنٹی نہیں دے سکتے محنتی آدمی کے کامیاب ہونے کی ہم گیارنٹی بہر صورت دے سکتے ہیں ذہین آدمی کے کامیاب ہونے کی گیارنٹی ہم نہیں دے سکتے محنتی آدمی کے کامیاب ہونے کی ہم گیارنٹی باہر صورت دے سکتے ہیں ذہانت و صلاحیت دیکھ کر اللہ تعالی علم نہیں دیتے ہیں ذہانت و صلاحیت دیکھ کر اللہ تعالی بلکہ جب دینا چاہتے ہیں نوازنا چاہتے ہیں تو صلاحیت دیتے ہیں ذہانت اور صلاحیت دیکھ کر اللہ تعالی علم نہیں دیتے ہیں جب علم دینا چاہتے ہیں تو صلاحیت اور ذہانت دیتے ہیں تو اس واسطے ذہانت کی بنیاد پر علم وخف مت رکھو علم کی خاطر محنت کرو محنت کو دیکھ کر طلب کو دیکھ کر اللہ ذہانت بھی دے دیں گے صلاحیت بھی دے دیں گے اسی کو علامہ شیخ صادی فرماتے ہیں داد ویرہ قابلیت شرط نیست اس کی عطا کے لیے صلاحیت شرط نہیں ہے بلکہ شرط قابلیت داد ویست بلکہ قابلیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی عطا ہو قابلیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی عطا ہے یعنی اس کی عطا ہے تو تمہارے اندر قابلیت ہوگی اور اگر اس کی آتا نہیں ہے تو تمہارے اندر قابلیت نہیں ہوتی ہے تو محنت آدمی حاصل کرنا چاہیے کمزور ذہن کے ساتھ بیماری کے ساتھ مصرفیت کے ساتھ اللہ نے فرمایا کام کرنے والوں کی محنت کو اللہ زائے ہونے نہیں دیتے ہیں اب چند مثالیں دیکھیں ہمارے اسلاف میں سے بھی ایسے اکابر گزرے ہیں جو کمزور ذہن کے تھے لیکن ان کی محنت نے انہیں ایسے انچے پائے تک پہنچا دیا کہ آج دنیا ہمیشہ انہیں یاد کرتی آ رہی ہے تیرہ سو سال سے پہلی مثال حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماینہ شاگرد قاضی القزات امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ابو یوسف تم بہت کن ذہن تھے مگر تمہاری کوشش اور پابندی نے تمہیں آگے بڑھا دیا ابو حنیفہ خود بول رہے ہیں جیسے آپ مسائل میں بولتے ہیں امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں تین فرز ہیں ویسے ہی ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ ابو یوسف کمزور ذہن کا تھا محنت نے اسے آگے بڑھایا ہے ارے سمجھے کہاں تک آگے بڑھایا اتنا آگے بڑھایا اللہ نے وہ مقام دیا کہ ایک مرتبہ امام ابو یوسف بیمار ہو گئے استاز امام ابو یوسف کی عیادت کو آئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے چوکھٹ پر کھڑے ہو کر بہت افسردگی کے ساتھ فرمایا اگر یہ نوجوان خدا نہ کرے انتقال ہو گیا تو دنیا سے علم کا ایک بہت بڑا پہاڑ ختم ہو جائے گا پہلے کن ذہنی کی بات کہی اور پھر علم میں وہ مقام حاصل ہوا کہ خود ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص دنیا سے چلا گیا تو علم کا بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا کہاں سے حاصل ہوا مسلسل محنت کے ذریعے سے حاصل ہوا ذہانت کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوا دوسری مثال شیخ الحدیث حضرت مہنہ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے والد حضرت مہنہ یحیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کرتے تھے بارہا فرماتے تھے آدمی چاہے کتنا ہی غبی کیوں نہ ہو لیکن اگر ایک سوئی کا خوگر ہو کام میں لگا رہتا ہو تو ایک نہ ایک دن اس کا کام بن جاتا ہے ایک سوئی کے ساتھ محنت میں لگا ہوا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کا کام بن جائے گا تو تعلیم ہمیشہ محنت میں لگا رہنا چاہیے شاعر بار بار کہتا ہے بِقَدْرِ الْقَدِّ تُقْتَسَبُ الْمَعَالِي مَنْ تَلَبَ الْوَلَى سَحِرَ اللَّيَالِي محنت کے بقدر اللہ مرتبہ اور مقام دیتے ہیں اور بلند درجہ آدمی رات جاک کر محنت کرنے سے حاصل کرتا ہے تَرُومُ الْعِزَّ ثُمَّ تَنَامُ لَيْلًا يَغُوسُ الْبَحْرَ مَنْ تَلَبَ الْلَّيَالِ اور اسے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ جو بلند مقام پانا چاہتا ہے وہ راتوں کی قربانی دے کر محنت کرے اور عجیب بات یہ ہے خواہش تو عزت اور ترقی کی ہو اور راتیں نیند میں گزر رہی ہوں خواہش عزت اور ترقی کی ہو راتیں نیند میں گزر رہی ہوں تو کہاں سے ترقی ہوگی کیا تم نہیں دیکھتے جو موتی پانا چاہتا ہے وہ سمندر کے کنارے بیٹھے بیٹھے وظیفے نہیں جبتا اور نہیں بلاتا کہ موتی اوپر آجا صدف اوپر آجا اور میرے ہاتھوں میں آجا کنارے بیٹھ کر وہ ندہ نہیں لگاتا ہے موتیوں کا تعلیب اور تلاشی سمندر میں غوتہ لگا کر گہرائی تک پہنچتا ہے جب غوتہ زنی ہوتی ہے تو ہاتھ میں پھر موتی آتی ہے تو ایسے ہی آدمی کو محنت میں جی جان لگا کر کرنا چاہیے تب اسے اللہ تعالی علم سے نواز دیں تیسری مثال حضرت امام تحابی رحمت اللہ علیہ فقہ ہنفی کے بیرشتر گزرے ہیں ججمنٹ کرنے کا فیصلہ کہ ہنفی مسلک کا مسئلہ صحیح ہے یا شافی مسلک کا مسئلہ صحیح ہے دونوں مسلکوں کے درمیان میں ججمنٹ کرنے کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں بیرشتر ہنفی مسلک کا بیرشتر اول حضرت تحابی رحمت اللہ علیہ اپنے مامو کے پاس پڑھتے تھے مامو کا نام تھا امام مزنی رحمت اللہ علیہ امام مزنی امام شافی رحمت اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں امام شافی کے شاگرد امام مزنی اور امام تحابی کے مامو امام تحابی ان کے پاس پڑھتے تھے ایک دن انہوں نے کوئی مسئلہ سمجھایا امام تحابی کو سمجھ میں نہیں آیا تو بار بار سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھ میں آیا چونکہ امام تہا بھی کن ذہن تھے کمزور ذہن کے تھے تو مامو ناراض ہو کر غصے میں آ کر ایک جملہ زبان سے کہہ دیا خدا کی قسم تجھے کچھ نہیں آسکتا خدا کی قسم تجھے کچھ نہیں آسکتا یہ جملہ زبان سے نکل گیا تو ظاہر سے بات ہے تعلیم علم کا دل توڑ گیا اس کی ہمت شکنی ہو گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی تعلیم علم کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ تُو نہیں پڑھ سکتا تُو آگے نہیں چل سکتا اور نہ تعلیم علم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں میں آگے نہیں چل سکتا ہوں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے اللہ نے کسی انسان کو غبی پیدا نہیں کیا ہے وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو غبی بس ارے سمجھے نہیں سمجھے اس کی مثال دیکھو تم میں سے کون شخص ایسا ہے جو اپنے آپ کو بدصورت سمجھتا ہے تم میں سے کون شخص ایسا ہے جو اپنے آپ کو بدصورت سمجھتا ہے تنہائی میں جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اپنے آپ کو حضرت یوسف کے براہ راست پوتے مانتے ہو میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے ہوں گا بس غلطی یہ ہے کہ میرا نصب نامہ محفوظ نہیں ہے گہرا رنگ ہو سولا رنگ ہو سفید رنگ ہو ہر شخص والا اپنے رنگ میں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ رہا ہے تو جیسے حسن میں انسان اپنے آپ کو چہرہ دیکھ کر کبھی اپنے کو بدصورت نہیں تصور کرتا ویسے ہی یہ سوچنا چاہیے کہ ذہانت کے سلسلے میں بھی اللہ نے مجھے کن ذہن نہیں بنایا ذہانت کی شکل بدلی ہوئی ہے جیسے صورت شکل میں بدلی ہوئی ہوتی ہے یہ اس شکل سے بھی خوبصورت یہ اس شکل سے بھی خوبصورت وہ اس شکل سے بھی خوبصورت شکلیں مختلف ہیں لیکن ہر شکل والا اپنے کو بے مثال سمجھ رہا ہے ویسے ہی ذہانت کی شکلیں بدلی بھی ہوتی ہیں شکل بدل جانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کن ذہن سمجھتا ہے حالانکہ اس کا ذہن کسی کام میں ضرور چل سکتا ہے تب ہی تو اگر ذہن نہیں ہوتا تو کھانا کھانے کے وجہ گھاس کیوں نہیں کھائے تو تمہیں اتنا کمزور ذہن ہے کہ یہ پتا نہیں چل رہا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں یہ فرق کیوں نہیں کر رہا ہے انسان الٹے کپڑے کیوں نہیں پہنتا ہے پیجامہ جب پہن رہا ہے تو الٹا پیجامہ پہن لے سیدھا ہے یا الٹا ہے یہ دیکھ کے کیوں پہن رہا ہے اتنی زہانت ہوئے تمہیں کہ میں سیدھا پہنوں یا الٹا پہنوں علم حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ سمجھ گیا کہ میرا ذہن کمزور ہے میں نہیں چل سکتا یہ غلط فہمی پہلے نکالو میں چل سکتا ہوں یہ ذہانت یہ ذہن اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کمزور ذہن بنا کر پیدا نہیں کرتے ہیں ذہانت کے استعمال کی جگہ مختلف ہوتی ہیں وہ پہچاننا چاہیے بس تو امام تحابیر عحمت اللہ علیہ جب حمد شکن ہو گئے تو امام مزنی کا درست چھوڑ دیا پڑھنا چھوڑ دیا نہیں پڑھیں گے ایسے صاحب کے پاس جو خسم کھا کے بول دیا کہ نہیں کر سکتا کچھ بھی تو اب خسم کھا کے بولیں گے تو کہاں رہیں گے وہ لوگ چلے گئے جا کر دوبارہ ابو جعفر ابن عبی عمران حنفی تو شافی کے پاس پڑھ رہے تھے وہاں سے نکل کے کدھر آگئے حنفی کے پاس آگئے یہاں سے ایک اور نکتہ سمجھو اپنے شاگردوں کو اگر حصول علم کے موقع پہ تانہ دوگے تو جہاں وہ ایک مدرسے سے نکل کر دوسرے مدرسے چلے جاتے ہیں ایسا بھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ وہ حنفی مسلک چھوڑ کر غیرمخلط کے پاس چلے جائیں یہ مسلک چھوڑ کر شیعہ کے پاس چلے جائیں شاکیل بن حنیف کے پاس چلے جائیں فیاض کے پاس چلے جائیں انجنئر مرزا کے پاس چلے جائیں گوھر شاہی کے پاس چلے جائیں گوبر کے پاس چلے جائیں کسی کے پاس بھی چلے جا سکتے ہیں اچھا برا دیکھے بغیر آرے سمجھے اپنے شاگردوں کو ضائع ہونے نہیں دینا ہے اپنی عوام کو تانے دے کر ذائع ہونے نہیں دینا چاہیے تو چلے گئے ہنفی کے پاس تو ان کے درس میں جب شریک ہوئے انہوں نے بہت حمد افضائی کی بہت خریب کیا محنت اور جان فشانی سے محنت کرنے کی ترغیب دی پڑھتے 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 اتنے بڑے عالم بن گئے ہنفی مسلک شافعی مسلک دونوں میں صحیح کون سا ہے ججمنٹ کرنے کی صلاحیت تک پہنچ گئے اور تحاوی شریف حدیث کی کتاب ہے مستقل انہوں نے لکھی شرمان الاسار ان کی کتاب ہے عقیدت التحاوی جو آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ ان کی لکھی ہوئی ہے اتنے بڑے ذہین بن گئے عالم بن گئے اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے ماموں امام مزنی رحمت اللہ علیہ کے قبر پر سے گزرنا ہوا تو اپنے ماموں کی قبر کو دیکھ کر فرمایا اللہ ان پر رحم کرے اللہ ان پر رحم کرے اور دعا دی ظاہر سے بات ہے ان کی دعا کی برکتی تو تھی آپ جا کے اتنے بڑے بنیں اگر وہ قسم کھا کے تانہ نہ دیتے تو آپ وہیں بیٹھ رہے تھے ارے نہیں سمجھے ماموں اگر قسم کھا کے تمہیں تنبی نہ کرتے تو ماموں کے پاس ہی رہتے ماموں نے سخت لہجہ اپنایا تم دل شکن ہو کر چلے گئے ماموں کا جملہ ہی سبب بنا تمہارے جانے کا تو مصبت پیرائے میں لیا دعا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ زندہ ہوتے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑتا کچھ نہیں کر سکتا بولے نا بہت کچھ کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے تو جو تم نے کہا کچھ نہیں کر سکتا اب قسم توڑ گئی تمہاری کفارہ ادا کرنا پڑے گا تو اللہ نے وہ مقام عطا کیا کن ذہن ہونے کے باوجود بھی محنت سے وہاں تک پہنچے ہیں تو آپ میں سے کوئی شخص یہ نہیں سمجھے کہ میں کمزور ذہن کا ہوں ہرگز شکایت نہیں ہے میں سمجھ نہیں سکتا میں پڑھنے سکتا یہ تصور ذہن سے نکال دینا چاہیے مجھے محنت کرنا میری ذمہ داری ہے چوتی مثال پانچمی مثال علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ مختصر المعنی کے مصنف شرع عقائد کے مصنف ان کی جتنی کتابیں ہیں سب مشکل ہیں ان کی جتنی کتابیں ہیں سب مشکل ہیں ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے والے بھی بہت مغزماری کرنا پڑتا ہے ان کی کتابیں پڑھانے کے واسطے بچپن میں عالم یہ تھا کہ بہت کن ذہن شمار ہوتے تھے قاضی عجد الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے پوری کلاس میں ان سے زیادہ غبی کوئی بچہ شمار نہیں ہوتا تھا محنت مسلسل کوشش مطالع برابر ہمیشہ لگے رہتے تھے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کوئی آدمی آکے ان سے کہہ رہا ہے کہ سعد الدین چلو تھوڑا گھومنے چلتے ہیں گھوم پھر کے آتے ہیں چال منار دیکھیں گے حزین ساگر دیکھیں گے اور دوسرے جو گھومنے کے لیے ہیں وہ گھوم پھر کے آئیں گے اور یہ بہت مطالعے میں لگے رہتے تھے پڑھنے میں تو انہوں نے کہا کہ چوبیس گھنٹے پڑھ رہا ہوں تو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور گھومتے گھومتے تھوڑی پڑھ لوں گا میں کہاں سمجھ میں آئے گا پھر اور گھومنے پھرنے میں ٹائم لگاؤں گا تو کئی بار انتہائی مطالعے کے باوجود بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں اور تم گھومنے پھرنے کے لیے بلا رہے ہو وہ آدمی سن کر چلا گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا پھر انکار کرنے لگے تیسری مرتبہ آیا پھر اسی طرح ہوا اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں چلو یاد فرما رہے ہیں اس مرتبہ وہ گھبرا کر اٹھے اور ننگے پاؤں چل پڑے خوابی میں دیکھ رہے ہیں سب شہر کے باہر ایک جگہ درخت تھا درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرائیا اور مسکراتے ہوئے لہجے میں فرمایا میں تم کو بار بار بلایا تم نہیں آئے پہلے وہ کیا بولے گھومنے کے لئے بولے تھے نا آخر میں بولے اللہ کے نبی علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو میں تمہیں بار بار بلایا تم نہیں آئے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو تعلیب علم تقویٰ تحارت کے ساتھ چلتا ہے وہ تعلیب علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہوتا ہے ارے سمجھے مہمان بن کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ میزبان ہیں تو میزبان اپنے مہمانوں کو کیسے نہیں پہچانے کا درود کی کسرت ہو گناہوں سے بچنا ہو تعلق معلہ ہو احتمام سنت ہو تو اللہ کے نبی علیہ وسلم کی معارفت میں پہچان میں وہ تعلیب علم آ جاتا ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور عرض کیا کیا چاہتے ہو وہی بات کیوں نہیں آئے تو کہنے لگے مجھے پہلے تو گھومنے کے لئے بلایا اس واسطے نہیں آئے جب بولے کہ آپ یاد فرما رہے ہیں تمہیں فوراں چلایا اس کے بعد آپ نے علمات افتازانی نے اپنی غباوت اور کن ذہنی کی شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما افتح فمگ اپنا مو کھولو اپنا لعاب ان کے مو میں ڈالا خواب میں ہو رہا ہے سب اس کے بعد بیدار ہو گئے خواب سے صبح ہونے کے بعد اپنے استاس کی جب مجلس لگی خاضی عزد الدین صاحب کی مجلس میں حاضر ہونے کے بعد آج درس جب شروع ہوا صبح کے دوران عبارت کا عبارت میں شکالات مطلب میں شکالات ایسے ایسے سوالات کرنے لگے استاز خود پریشان ہو کر ایک جملہ کہا یا ساتھ انکل یوم غیرک فی ما مزا ساتھ تم کل کے ساتھ نہیں لگ رہے ہو ارے سمجھے ساتھ تم کل کے ساتھ نہیں لگ رہے ہو تم الگ ساتھ لگ رہے ہو اور اللہ نے وہاں سے ایسی زہانت دی کہ ان کی لکھی ہوئی ہر کتاب آج تقریبا درس نظامی میں شامل ہے پڑھائی جاتی ہے اور بہت ذہین بنے اللہ نے بہت کام لیا تو پہلے کیا تھے کمزور ذہن کے لیکن محنت نے کہاں تک بڑھا دیا ایسے اسباب ایسے راستے مل گئے اللہ کے نبی کے طرف سے کچھ مل گیا استاز کی طرف سے کچھ مل گیا اللہ کی طرف سے براہ راست کچھ مل گیا لیکن راستے باہر صورت مل جاتے ہیں آدمی احساس کمتری میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے اپنے آپ کو یہ تیع کر لینا کہ میری منزل فلاں چیز ہے مجھے وہاں تک چلنا ہے بلند ہاؤسلوں کے ساتھ رہنا پرندے جیسے اپنے بازووں کے بلبوتے پر بلندی تک جاتے ہیں خوف نہیں کرتے کہ اتنے ہوا میں اتنی اوپر اُڑنے کے بعد میں گر جاؤں گا نیچے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے بازووں پر بھروسہ کرتے ہوئے ہوا کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں ایسے ہی طالب علم کو اپنی محنت کے دو بازو اپناتے ہوئے اسے بلندی تک پہنچنے کے لیے منزل متین کر کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے آہانی دیوار بن جانا چاہیے حالات کے مخاب کچھ بھی ہو میں محنت نہیں چھوڑوں گا ہر تھوڑی تھوڑے دن کو بیمار ہو کے گھر جا رہے ہیں ہر تھوڑے دن کو ہر شادی میٹن ہونا چاہ رہے ہیں داخلے کے ٹیم پر ہی بول رہے ہیں کہ ہماری ٹیم پر شادی آئے گی ہمیں پہلے ہی چھٹی دینا ہے آتے ہی چھٹی کا مطالبہ کر لے رہے ہیں پہلے سے پلان بنا کے آ رہے ہیں ارے محنت کہاں سے ہوگی پہلے سے پلان بنا رہے ہیں کہ ہمیں جمعیرات آ رہا ہے چار منار جانا ہے مطالعہ کا نظام نہیں بنایا تقریر کا نظام نہیں بنایا تحریر کا نظام نہیں بنایا درسیات کا نظام نہیں بنایا آتے ہی سب سے پہلے کس کا نظام بنا لیا واپس جانے کا نظام بنا لیا کہاں سے ہوگا محنت کرنا چاہیے چلیے آدھا مضمون ہوا باقی آدھا کل کر لیں گے وقت کافی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیح نصیب فرمائے خاص طور سے آپ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے توسط سے جو لوگ آن لین سن رہے ہیں تقریباً کافی حضرات جس میں باز عیمہ اکراماں بھی ہیں باز ڈاکٹر حضرات بھی ہیں وہ لوگ آن لین بھی پڑھ رہے ہیں ان کی خاطر بھی مجلس رکھی گئی تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور جو آن لین پڑھ رہے ہیں ان کو بھی استقامت نصیب فرمائے ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ لوگ تو یک سوئی کے ساتھ پڑھنے کے لئے آئے ہیں یہ حضرات وہ ہیں جو اپنے اپنے جگہ مصروف ہیں ڈاکٹر کتنا مصروف رہتا ہے پیچر کتنا مصروف رہتا ہے امام ہو معزن ہو یا تاجر ہو اپنی مصروفیات کے ساتھ آدمی ذمہ داریوں کے ساتھ پڑھنا بہت بڑی خربانی کی بات ہوتی ہے قابل تعریف ہیں یہ لوگ بھی جو اپنی مصروفیتوں کے ساتھ پڑھنے کے لئے وقت نکالے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو خبول فرمائے استقامت نصیب فرمائے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ شروع سے جیسے چل رہے ہیں ویسے محنت کے ساتھ چلیں آپ لوگوں کو بھی سال کے شروع ہوئے ابھی پہلا ہی ہفتہ ہے پہلے ہفتے سے ہی آپ لوگوں کو حصول علم کے عداب درسیات مطالعہ ان سب چیزوں پر توجہ دے کر اس واسطے لے کے چل رہے ہیں تاکہ ہمارے شروعات ہی اچھے سے ہو شروعات ہی سستی سے ہوئی شروعات ہی غفلت سے ہوئی تو سارا سال غفلت میں نہ گزر جائے اس واسطے کوشش کر رہے ہیں کہ شروعات سے ہی اچھے پیمانے پر ہم کام شروع کریں تاکہ منزل تک پہنچنے میں ہم پورے بلند عزم اور حمتی کے ساتھ چلیں اللہ سے دعا ہے کہ استقامت نصیب فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين